السلام علیکم یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ امرود کے پودے کے حوالے سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امرود کا پودہ ہے اس میں کافی بڑے سائز کے امرود لگے تھے لیکن کیونکہ ابھی سیزن تھوڑا سا اٹھا ہے اس کے حساب سے کیونکہ مجھے اس پودے نے اچھے بڑے سائز کے امرود کر کے دیئے ہیں اور یہ تقریباً ایک چودہ انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے جو سب سے اچھی بات میں نے اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے کہ مجھے ہمیشہ سے سنگل سٹم پلانٹس اچھی لگتے ہیں جب یہ گروہ کرتا ہے تو یہاں سے مختلف جگہوں سے ہی اپنی جڑوں سے نئی شوٹس نکالتا ہے جن کو میں ہٹا دیتا ہوں ابھی اس کی فریش گروہ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ فلاورنگ آئی ہوئی ہے فلاورز ہی فلاورز ہیں اس کے اوپر اور یہ بھرپور قسم کی مجھے کچھ ان کے اوپر ایسے چھوٹے چھوٹے امرود لگے ہیں جو میں نے ابھی تک کھٹائی نہیں ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس سے میں ایک دفعہ پھل لے چکا ہوں اس پودے کی عمر تقریباً دو سال ہے کیونکہ میں نے اس کو دو سال پہلے ہی اس گملے میں لگایا تھا بہت ہی پینسل تھکنس سے بھی کم کی یہ اس کی ٹینی سی تھی جس کو میں نے اس میں لگایا تھا اوپر سے میں نے اس کو کٹ جیا تھا کیونکہ گملے میں پھر اتنا اوپر تک پودہ لے کے جانا اور اس کی کیر کرنا کافی مشکل ہے میرے لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سارا پھل ہی پھل آ رہا ہے ماشاءاللہ سے ویڈیو میں میں اتنا زیادہ کفر شاید نہ کر رہا ہوں لیکن یہ بلکل لدہ ہوا ہے پھولوں سے پھولوں سے کچھ پھول جو ہیں وہ کھل چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں امروت کا جو پلانٹ ہے لاسٹ رمضان میں اس نے اسی طرح یہ فلاورنگ پہ تھا اور میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو نین آئل پانی میں ملا کے سپریے کر دیا جس کی وجہ سے یہ گرمی گرمائش کی وجہ سے یہ بلکل مرجھا گیا اور میں اتنا اداست تھا میں نے کہا کہ جی رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے افتاری میں دعا کی میں نے کہا کہ اللہ میں اتنا خوش تھا اور آپ پلیز میرے پودے کا کچھ بھلا کر دیں اللہ نے میری دعا سنی اور یہ پودہ اس کے بعد ماشاءاللہ ابھی دو ماہ پہلے میں نے اس سے فروٹنگ لی ہے اور چھت پہ آکے وقتاً فا وقتاً پچھلے ماہ بھی اس سے فروٹس میں لیتا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی سیزن ہے تو یہ اپنے پروش پہ ہے یہ میرا ایکول پلانٹ ہے یہ بڑے گملے میں میں نے لگایا تھا یہ تقریباً تیس انچ کا گملہ ہے اس کے اندر یہ میں نے بینگن کے پودے بھی لگائیں ہوں تموارٹر بھی لگا ہوا ہے اور پیچھے کندو بھی لگا ہوا ہے یہ پودہ جو ہے یہ ابھی ایک سال بھی اس کی عمر نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ اس نے بہت زبرتس گروت کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف مٹی میں لگا ہوا ہے اور دن بہ دن وہ مٹی کم ہی ہو دی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی زبردست قسم کی فلاورنگ اس میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے کلیاں لگ چکی ہیں اس میں اور زبردست قسم کی ہے کلیاں نکال رہا ہے جتا میں کور کر سکتا ہوں کوشش کروں گا میں کور کروں اور آپ کو دکھاؤں یہ زبردست قسم کی شوٹس ہیں یہ اس کی فریش گروت چل رہی ہے اس پودے کے مار ابھی ایک سال بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دوسرے گملے میں بتا رہا تھا کہ اس طرح یہ جڑوں سے شوٹس نکال کے لاتا ہے پہلے میں ان کو اٹھا دیتا تھا لیکن پھر کسی کے کہنے پہ کہ یار رہنے دو تو میں نے کہا چلو رہنے دو اس طرح تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پتلی سسٹم لگائی تھی الحمدللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو کر کے یہ اتنی بہتر ہو گئی ہے یہ بھی امروت کا ہی بودا ہے یہ مختلف فریائٹیز ہیں جو کہ میں نے لگائی ہوئی ہیں اور بھی کافی فریائٹیز میں نے لگائی ہوئی ہیں جن کی بیٹ ٹائم میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ابھی اس کو میکسیمم چھے ماہ ہوئے ہوں گے چھے سے ہٹھ ماہ جو کہ میں نے اس پودے کو پلانٹ کیا ہو گئی یہاں پہ اور اس کی سبردس قسم کی گروہت ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امروت کے پودے کو فل دوپ میں رکھیں جس طرح گلاب کو اور باقیوں کو ہم رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پانی کا بہت زیادہ شوکین پودا ہے یہ پانی پیتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو آپ بے شک اس کو دن میں دو دفعہ واترنگ کر دیں میں ایک ہی دفعہ کرتا ہوں اور کافی بھر کے کرتا ہوں آپ دیکھ رکھتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے انچ میں نے اسپیس چھوڑی ہوئی ہے گملے میں اور یہ گملے گملہ جو ہے تقریباً چھوڑا بھی ہے اس کا ڈائمیٹر جو ہے تو اس میں کافی پانی آجاتا ہے میرے ساتھ سے دھائی تین سے چار لٹر پانی آجاتا ہے جو کی نیچے تک چلا بھی جاتا ہے اور وہی والی بات کہ رات کو پانی دیں یہ فلاورنگ پہ آئے ہیں اور کیونکہ پودا کافی چھوٹا ہے تو یہ فلاور کچھ مرجہ آگئے ہیں پھول کھلے ہوئے میں نے اس میں دیکھے تو یہ جنہیں امروت کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہو گیا کہ آپ کو اس کا بھی ایڈیا ہو گیا لیکن ماشاءاللہ سے یہ پودا بھی الحمدللہ فلاورنگ پہ آ گیا ہے باقی پودے میں نے ابھی تقریبا ایک ماہ پہلے لگائے ہیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور اتنی سپیس بھی نہیں ہے کہ ان کو میں اتنا زیادہ کچھ آپ کو دکھا سکا کیونکہ وہ ابھی سمپل ٹینیاں لگی ہوئی ہیں اور میں نئی شوٹس ابھی نکل رہی ہیں یہ تھوٹی اچھی کنڈیشن میں ہے تو میں نے کہا چلیں آپ اور یہ امروز جب میں نے خریدا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ جو اندر سے پنک کلر کے امروز ہوتے ہیں یہ وہ والی ورائیٹی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیوز بھی ہیں سائیڈ سے پنک ہیں پنکش کلر میں امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ پھل کرے گا اور میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کرتا رہا ہوں گا بہت شکریہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو